بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے دوستو راست آئی ڈی کا آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے راست پیمنٹ سسٹم متعارف کروا دیا گیا ہے جس میں آپ لوگ اپنا جو بینک آکاؤنٹ ہے اس کو آپ لوگ کنورٹ کر کے راست آئی ڈی میں جو کہ آپ لوگوں کا موبائل نمبر ہوتا ہے وہی آپ لوگوں کا اکاؤنٹ نمبر بن جاتا ہے دوستو راست آئی ڈی آپ لوگوں کو ہر بینک میں مل جاتی ہے اب تقریباً بینک میں آ چکا ہے یہ سسٹم اگر آپ لوگ آن لائن اس کو آپ لوگ اگر کرنا چاہے تو کچھ بینک ہیں جو آپ لوگ اس میں ابھی کر سکتے ہو لیکن بہت ساری بینک ہیں جس میں آپ لوگ راست آئی ڈی کو منیجمنٹ کر کے آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ نمبر اپنا موبائل نمبر بنا سکتے ہو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اے بی لائنٹ بینک کا اکاؤنٹ جو ہے اس میں آپ لوگوں کو راست آئی ڈی منیجمنٹ کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا اسے پہلے میں نے یو بی ل میں بھی بتایا ہوا ہے اور ایم سی بی میں بھی بتایا ہوا ہے وہ ویڈیو نہیں دیکھئے تو اگر آپ لوگ ایم سی بی یا یو بی ل میں راست آئی ڈی بنانے کا طریقہ دیکھنا چاہتی ہو تو یہ ویڈیوز میری دیکھیں آپ لوگ ان آگا ان بینک میں بینکس اکاؤنٹ میں آپ لوگ اپنا راست آئی ڈی منیجمنٹ کر سکتے ہو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے شہرٹی سے ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ یہاں تک پہن سکے دوستو یہاں پہ میں اپنا می ای بی ایل اپلیکیشن اوپن کر لیتا ہوں اگر آپ لوگوں کے پاس می ای بی ایل اکاؤنٹ ہے تو آپ لوگوں کو ریجیسٹریشن کرنا ہوگا انٹرنیٹ بینکنگ کو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا یوزر نیم اور پاسورٹ انٹر کرنے کے بعد اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہو جانا ہے تو یہاں پہ میں اپنا یوزر نیم اور پاسورٹ انٹر کرنے کے بعد اپنے اکاؤنٹ میں لاغن ہو جاتا ہوں دوستو اس کے بعد آپ لوگوں کو طریقے کار step by step سمجھا دیتا ہوں آپ لوگوں نے ویڈیو کو skip نہیں کرنا end تک لازمی دیکھ لینا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پورا طریقے کار سمجھ میں آ جائے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جیسے ہی میں نے account open کیا ہے تو یہاں پہ یہ notification بھی آ چکا ہے register rast id now perform free funds transfer through rast kindly press yes to make your rast id تو yes پہ click کر کے آپ لوگ اپنا یہاں پہ بھی rast id management کر سکتے ہو لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے اس کو minimize کر دیا اور اس کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ new لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ rast id management لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ rast id management میں میں click کر لیتا ہوں جیسے ہی میں نے اس پہ click کیا ہے تو ہم کو rast id management دوسرے پیج میں لے آیا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں کا جو بھی mobile number ہوگا وہ یہاں پہ show ہو جائے گا اس کو آپ لوگوں نے یہاں پہ tick کر لینا ہے کیونکہ آپ لوگوں کا ایک ہی number جو register ہوتا ہے account میں یہاں پہ میں اس پہ tick کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے account کو link کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یہاں پہ account کو choose کر لینا ہے جیسے میں نے account کو choose کیا ہے تو یہاں پہ default بھی آ چکا ہے اور یہ account میرا یہاں پہ add ہو گیا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ confirm پہ click کر لینا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے پوری information صحیح سے دیکھ لینا ہے اس کے بعد یہاں سے اگر ڈی لنک کرنا چاہو تو بھی یہاں سے ہی آپ لوگ راست مینجمنٹ میں آکے ڈی لنک کر سکتے ہو یہاں پہ میں کنفرم پہ کلک کر لیتا ہوں جیسے ہی میں نے کنفرم پہ کلک کر دیا ہے تو یہاں پہ پھر ریویو آ چکا ہے اور آپ لوگوں کا نام یور راست آئی ڈی موبائل نمبر جو ہے وہ آ چکا ہے اور یہاں پہ وی بھی ویل بھی لنکٹ ٹو اکاؤنٹ یہاں پہ آپ لوگوں کا اکاؤنٹ آ جائے گا کہ اس اکاؤنٹ میں یہ موبائل نمبر جو ہے راست آئی ڈی لنک کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے کنفرم پہ کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ میں کنفرم پہ کلک کر لیتا ہوں جیسے ہی میں نے کنفرم پہ کلک کر دیا ہے تو یہاں پہ ابھی دوسرے اسٹیپ میں آکے آپ لوگوں کو ون ٹائم پاسورڈ آپ لوگوں کے ریجسٹر موبائل نمبر پہ آ جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جو کہ مجھے آ چکا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے وہ ون ٹائم پاسورڈ جو ہے سکس ڈیجٹ کا ویریفکیشن کورڈ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کر لینا ہے جیسے ہی آپ لوگ اس پہ انٹر کرو گے وہ سکس ڈیجٹ کا کورڈ اور آٹو جنریٹ بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے سب میٹ پہ کلک کر لینا ہے آپ لوگ جیسے ہی سب میٹ پہ کلک کرو گے تو آپ لوگوں کی راست آئی ڈی بن جائے گی اور آپ لوگوں کا ای بی ایل کا جو الائٹ بینک کا اکاؤنٹ ہے وہ آپ لوگوں کا موبائل نمبر جو ہے وہ بن جاتا ہے اس کے بعد جب بھی آپ لوگ کسی بھی بندے سے فنڈ ٹرانسفر کورواتے ہو یا اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈیپوزٹ یا سیننگ کروانا چاہتے ہو تو آپ لوگوں نے یہ راست آئی ڈی دے دینی ہے جو کہ آپ لوگوں کا موبائل نمبر ہے اور اس بندے کو آپ لوگوں نے ایزیلی بولنا ہے کہ یہ میرا راست آئی ڈی ہے می ای بی ایل کا راست آئی ڈی ہے اس میں آپ فنڈ ٹرانسفر کریں تو بہت ہی آسان طریقے سے وہ آدمی آپ کو راست آئی ڈی کے ذریعے اس نمبر کے ذریعے پیسے بیجے گا اور آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ پیسے آ جائیں گے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھے لگی ہوگی لائک شیئر ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اپنا بہت خیال رکھئے گا دوستو مزید ایسی ویڈیوز کے لئے پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں دوستو اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ